ایک نظم ملاحظہ چھوٹی سے نظم ہے نظم کا عنوان ہے عادت حضرات یہ نظم ملاحظہ فرمائے یہ بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کی آنکھیں اس کے پیٹ میں کھلنے لگتی ہیں سامنے نہیں دیکھ سکتا تو اگر دو چار آدمی اس بیماری کے شکار ہوں تو کہیں گے کہ فلا فلا صاحب اس بیماری کے شکار ہیں اگر کبھی پوری قوم اس بیماری کے شکار ہو جائے تو وہ تاریخ کا تاریخ دور کہلاتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں نظم ملاحظہ ہو مدتوں میں ایک اندھے کوئے میں اسیر مدتوں میں ایک اندھے کوئے میں اسیر سر پٹکتا رہا گرگراتا رہا روشنی چاہیے چاننی چاہیے زندگی چاہیے مدتوں میں ایک اندھے کوئے میں اسیر سر پٹکتا رہا گرگراتا رہا روشنی چاہیے چاننی چاہیے زندگی چاہیے روشنی پیار کی چاننی یار کی زندگی دار کی واہ 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 روشنی پیار کی چاننی یار کی زندگی دار کی اپنی آواز سنتا رہا رات دن دھیرے دھیرے یقین دل کو آتا رہا سون سنسار میں بے وفا یار میں دامنے دار میں روشنی بھی نہیں چاننی بھی نہیں زندگی بھی نہیں اپنی آواز سنتا رہا رہا جند دھیرے دھیرے یقین دل کو آتا رہا سون سنسار میں بے وفا یار میں دامن دھار میں روشنی بھی نہیں چاننی بھی نہیں زندگی بھی نہیں زندگی ایک رات واہماں کائنات آدمی بے صوات لوگ کو تاقد شہر شہر حسد گانھ سے بھی بد لوگ ہوتا قد شہر 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 گاؤں سے ان اندھیروں نے جب پیس ڈالا مجھے پھر اچانک کوئے نے اُسالا مجھے اپنے سینے سے باہر نکالا مجھے سہکڑوں مصر تھے سامنے سہکڑوں اس کے بازار تھے ایک بوڑھی زلیخہ نہیں جانے کتنے خریدار تھے واہ 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 ایک بوڑھی زلیخہ نہیں جانے کتنے خریدار تھے بڑھتا جاتا تھا یوسف کا مول لوگ بکنے کو تیار تھے بڑھتا جاتا تھا یوسف کا مول لوگ بکنے کو تیار تھے دیکھئے کھل گئے وہ جوینوں کے سر ریشمی چادریں ہٹ گئیں پلکیں جھپکین نظریں جھکیں مروری انگلیاں کٹ گئیں ہاتھ دامن تک آیا کوئی دھجیاں دور تک بٹ گئیں کیا کہنے صاحب ہاتھ دامن تک آیا کوئی دھجیاں دور تک بٹ گئیں میں نے ڈر کے لگا دی کوئے میں کھلانگ سر پٹکنے لگا پھر اسی کرب سے پھر اسی درد سے گھڑ گھڑانے لگا روشنی چاہیے چانی چاہیے زندگی چاہیے واہ 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 کچھ اور کافی صاحب اور حضرات ایک نظم سمات فرمائیں کافی صاحب ایک چھوٹی سی نظم ہے فرمائش منظور صاحب کے ہے ارز کر رہا ہوں اس کیلئے ضروری ہے سنانا کہ ہر مشاعرے میں یہی ہوتے ہیں اور میں بھی شریک ہوتا ہوں زیادہ مشاعروں کا تو بہرحال وہ نظم ارز کرنا ہوں کھلونے اس کا عنوان ہے ملاحظہ فرمائیں بڑی علامتی سے نظم ہے ہمارے محترم سفیر بیٹھے ہوئے ہیں مگر وہ شاعر بھی ہیں اسی لئے وہ شیر کی زبان سمجھتے ہیں تو ملاحظہ وہ نظم کہ ریت کی ناؤ جھاک کے بانجھی کاٹ کی ریل سیپ کے ہاتھی خلقی بھاری پلاستی کے کلیں موم کے چاک جو رکے نہ چلیں راک کے کھیت دھول کے کھلیان بھاپ کے پیرہن دھوئے کے مکان بہت اچھا ہے نہر جادو کی پل دعاؤں کے جھنجنے چند یوجناوں کے بہت اچھا ہے نہر جادو کی پل دعاؤں کے جھنجنے چند یوجناوں کے سود کے چیلے مونج کے استاد منظور صاحب آف کیجئے گا سود کے چیلے مونج کے استاد تیسے دفتی کے کانچ کے فرہاد عالی ماتے کے اور روے کے امام عالی ماتے کے اور روے کے امام اور پنی کے شاعران اکرام بہت اچھا ہے اور پنی کے شاعران اکرام بہت اچھا ہے اور پنی کے شاعران اکرام ان کی تیر روئی کی شمشیر صدر مٹی کا مشاعرہ کا صدر نہیں اون کے تیر روئی کی شمشیر صدر مٹی کا اور ربڑ کے وزیر واہ 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 اپنے سارے کھلونے ساتھ لیے دست خالی میں کائنات لیے دو ستونوں میں تان کے رسی ہم خدا جانے کب سے چلتے ہیں نہ تو گرتے ہیں نہ سوالتے ہیں واہ 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 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیدا وہ تو جا اس لیے نہیں رہے ہیں کہ باہر ہوا تیز چل رہی سارے ایک اور مختصر سنت ملحظہ دائرہ نظم کا عنوان ہے دائرہ یہ ہم درمیانی طبقے کے لوگوں کی زندگی یہی ہے کہ ہم صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ کئی خواب کئی منصوبے نکلتے ہیں اور کچھ ہم اپنے بچوں سے وعدے کر کے جاتے ہیں کہ شام کو جب ہم آئیں گے تو یہ لے کے آئیں گے اس وقت تک یہ ہو جائے گا وہ لیکن ہوتا کیا ہے وہ لہذا کی جائے گا روز بڑھتا ہوں جہاں سے آگے روز بڑھتا ہوں جہاں سے آگے پھر وہیں لوٹ کے آ جاتا ہوں بارہاں توڑ چکا ہوں جن کو انہی دیواروں سے ٹکراتا ہوں بارہاں توڑ چکا ہوں جن کو انہی دیواروں سے ٹکراتا ہوں روز بستے ہیں کئی شہر رہے روز دھرتی میں سما جاتے ہیں روز بستے ہیں کئی شہر رہے روز دھرتی میں سما جاتے ہیں زلزلوں میں تھی ذرا سی گرمی وہ بھی اب روز ہی آ جاتے ہیں بہت اچھا ہے آپ کیا بات ہے سما روز بستے ہیں کئی شہر روز دھرتی میں سما جاتے ہیں زلزلوں میں تھی ذرا سی گرمی وہ بھی اب روز ہی آ جاتے ہیں جسم سے روح تلک ریت ہی ریت جسم سے روح تلک ریت ہی ریت نہ کہیں دھوپ نہ سایا نہ سراب کتنے ارمان ہیں کس سہرہ میں کون رکھتا ہے مزاروں کا حساب کتنے ارمان ہیں کس سہرہ میں کون رکھتا ہے مزاروں کا حساب نبض بشتی بھی بھڑکتی بھی ہے نبض بشتی بھی بھڑکتی بھی ہے دل کا معمول ہے گھبرانا بھی دل کا معمول ہے گھبرانا بھی رات اندھیرے سے اندھیرے نے کہا ایک عادت ہے جیے جانا بھی رات اندھیرے سے اندھیرے نے کہا ایک عادت ہے جیے جانا بھی ملہجہ کیجئے قوس ایک رنگ کی ہوتی ہتلو قوس ایک رنگ کی ہوتی ہتلو ایک ہی چال بھی پائمانے کی قوس ایک رنگ کی ہوتی ہتلو ایک ہی چال بھی پائمانے کی کونے کونے میں کھڑی ہے مسجد شکل کیا ہو گئی بھائی خانے کی کونے کونے میں کھڑی ہے مسجد شکل کیا ہو گئی بھائی خانے کی کوئی کہتا تھا سمندر ہوں میں اور میری جیب میں قطرہ بھی نہیں کوئی کہتا تھا سمندر ہوں میں اور میری جیب میں قطرہ بھی نہیں خیریت اپنی لکھا کرتا ہوں اب تو تغبیر میں خطرہ بھی نہیں خیریت اپنی لکھا کرتا ہوں اب تو تغبیر میں خطرہ بھی نہیں اپنے ہاتھوں کو پڑھا کرتا ہوں کبھی قرآن کبھی گیتا کی طرح اپنے ہاتھوں کو پڑھا کرتا ہوں کبھی قرآن کبھی گیتا کی طرح چند ریکھاؤں میں سیماوں میں زندگی قید سیتا کی طرح چند ریکھاؤں میں سیماوں میں زندگی قید سیتا کی طرح رام کب لوٹیں گے معلوم نہیں کاش راون ہی کوئی آ جاتا روز بڑھتا ہوں جاتے آگے پھر وہیں لوٹ کے آ جاتا ہوں اور اب جاتا ہوں